بھئیے زیادہ تر لوگ مجھے ایک کمزور انسان سمجھتے ہیں اور مجھ میں آدم وشواس کی کمی بھی ہے میں نے لوگوں سے ڈھنگ سے بات کر پاتا کہیں بھی لوگوں کے بیچ میں جاتا ہوں ڈر لگتا ہے فیصلے نہیں لے پاتا کنفیوز ہو جاتا میرا جیون بڑا نیچے درجے کا ہوگی ہے کیا میں اپنے جیون کو اٹھا سکتا ہوں کیا میں بھی ایک اوچا وقتدک بنا سکتا ہوں میں بھی آدم وشواس سے بھر سکتا ہوں آدم وشواس تمہارے اندر جنم سے ہے جیسے خون ہے تو اچھا ہے آدم وشواس بھی ہے وہ کوئی گیا نہیں کہیں سے لانا نہیں ہے اپنانا ہے باہر لانا ہے استعمال کرنا ہے بیٹری ڈلی ہوئی ہے سوچ آن کرنا ہے کہیں بھی جاؤ کہیں بھی چلو کیسے بھی رہو سر اونچا رہے سامنے کی طرف ہو یا تھوڑا سا اونچا ہو سر جھکا کے نہیں چلنا زیادہ نمر نہیں ہونا ہم نے کمر کوشش کرو سیدھی رہے یہ نہیں ہر سمیں ایسے چلو تھوڑی سیدھی رہے جب دھیان آ جائے تھوڑا سا سیدھا کر لو عادت پڑ جائے گی دوسروں کی آنکھوں میں جب بھی دیکھو دوسروں کو جب بھی دیکھو ایسے دیکھو جیسے کوئی ونمر راجہ ہو کوئی بھکاری نہیں تو راجہ ہی تو ہو تمہیں فرق کیا پڑتا ہے کوئی تمہیں اپنائے نہ اپنائے تمہارا جیون تھوڑی رکھ رہا ہے اپنے جیون کے تو راجہ تم ہی ہو نا پسند کرے تو اس کا من نہ پسند کرے تو اس کا من بھاڑ میں جائے اپنائے گا بھی تو اپنی ضرورت کے لیے اپنی خوشی کے لیے اپنائے گا تمہارے لیے تم پر دیا کھا کے نہیں اپنائے گا تو نہ اپنائے جیو ایسے چلو ایسے کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے جو تمہیں چاہیے جیویت ہو نا کھڑے ہو نا اوڑ جا ہے نا تو سب کچھ ہے پون ہو تم اور پون ہو کر بھی لوگوں کا سممان کر رہے ہو ہر جیو کا سممان کر رہے ہو کیونکہ اس میں وہی آتما ہے وہی ایشور کانش ہے اس لیے سممان کر رہے ہو ایسے جی ہو اس سوچ کے ساتھ جی ہو چلو کھڑے ہو بات کرو جب کسی سے بات کرو کئی لوگ بات نہیں کر پاتے اپنی بات نہیں کہ پاتے دوسرے کو کارٹ نہیں پاتے اپنے وچار نہیں رکھ پاتے تو تم جب بھی بات کرو دوسرے کی اجازت لے لو اور اجازت تب لینا جب وہ اپنی بات کہہ دے پونٹ طریقے سے کہہ دے تب تک دھیان سے سننا دکھانا کی تم دھیان سے سن رہے سر ہلا دے نا ہامی میں جب وہ اپنی بات کہہ دے یا ایک پکتہ بات بول دے یا جو ضروری تھا وہ بتا دے تب اس سے اجازت لو کیا آپ میں بول سکتا ہوں مجھے اپنی بات پوری کہہ دینا پھر آپ کچھ بولنا بول دو یہ بات اس کے بعد تم اپنی بات پوری شانتی سے جو تمہارے من میں ہے وہ کہو گے اور وہ بیچ میں ٹوکے گا تو پیار سے بول دینا ابھی نہیں پہلے بات پوری کر لو کلیریٹی سے چلو پہلے دوسرے کو ہونچا ستان دے دیا کہ تیری بات سن رہا ہوں پہلے تو بول لے یو فرسٹ لیکن اس کے بعد اپنے لئے پرٹیکولر ہو جاؤ اب میں بولوں کٹنگ نہیں چاہیے مجھے کانفیڈنٹ پیپل ڈونٹ کنونس دی برنگ کلیریٹی آپشنز اینڈ دیر تھوٹس ان در ٹیبل ویدھ ہیومیلیٹی جو لوگ آدم وشواس سے بھرے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی دوسروں کو بہت زیادہ رازی نہیں کرتے بہت زیادہ مناتے نہیں بہت زیادہ سمجھاتے نہیں وہ اپنے من کی بات کو اپنے وچاروں کو سپشتہ سے صحیح طریقے سے دوسرے کے سامنے پورا رکھ دیتے ہیں فیصلہ اس پر چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد مسکر آگر چپ ہو جاتے ہیں میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا اب آپ شاندی سے فیصلہ لو بار بار نہیں بولتے ہاتھ پیر نہیں جڑتے بار بار بولوگے ریپیٹ کروگے ہاتھ پیر جڑوگے کبھی بھی دوسرا انسان تمہاری بات نہیں مانے گا اسے تم پرشک ہو جائے گا اس کے دماغ میں ترنت ایک حیال پیدا ہوگا یہ میرا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے ایک بار دھنگ سے بول کر پوری کلیریٹی لاکر چپ ہو جاؤ گے تو اسے لگے گا اسے تو ضرورتی نہیں ہے کنونسی نہیں کر کچھ تو بات ہوگی آدم سممان سے بھرا ہوا انسان کبھی بھی خود کو پروف کرنے کی کوشش نہیں کرے گا خود کو اوچھا دکھانے کے لیے کام نہیں کرے گا کسی نے چیلنج کر دیا تیرے اندر دم ہے تو یہ کر کے دیکھا واقعے میں ہی سمجھدار ہے تو یہ کر کے دیکھا وہ شانتی سے مسکر آکر منہ کر دے گا نہیں میں کچھ بھی نہیں کوئی ٹیلنڈ نہیں خود دیکھ لو ایسے چیلنج پکڑنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ تمہیں خود پر ہی بھروسہ نہیں ہے تم خود کو ثابت کرنا چاہے اور ایسے ہی لوگ دوسروں کا فائدہ اٹھاتے اپنے کام نکلواتے ان کو مشکل میں ڈال دیتے کر کے دیکھا دم ہے تو نہیں ہے دم ہے تو خود کر لے چل جو بھی آپ کی اپلپ دیا ہے جو بھی اپنے جیون میں جیتا ہے پایا ہے اس کو حضم کر لو اس کا دکھاوا کرنے کی دنیا کو چیک چیک کر کہنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے وہ ضرورت ہی انسیکیور لوگوں کو ہوتی ہے جو شو آف کرتے ہیں جنہیں اندر ہی اندر لگتا ہے کہ جو انہیں ملائے وہ ڈیزرب نہیں کرتے وہ شو آف کرتے شو آف کرنے والے لوگ یہ دکھاتے ہیں کہ دوسرے انسان کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے ان سے بات کرنے کے لیے میرے پاس کچھ چیزیں ہونا ضروری ہے وہ میں اب لے کر آیا ہوں انظام کر کے آیا ہوں اس لئے کھڑا اور جو کانفیڈنٹ لوگ ہوتے ہیں آتم وشواس سے آتم سمان سے بھرے ہوتے ہیں انہیں پتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہ ہو اور کوئی عرب پتی کوئی راجہ بھی آ جائے تو بھی بات کروں گا نورمل کروں گا وہ جو ہے اپنے گھر میں میں جو ہوں اپنے گھر میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ سادھارن سے سادھارن وستروں میں چیزوں کے ساتھ بھی confidence کے ساتھ بات کریں گے کچھ نہیں دکھانا آتم وشواس تو بری سے بری پرشتتیوں میں جھلکتا ہے پیسہ جیب میں ڈالنے سے جس کا آتم وشواس بڑھ گیا اس کا آتم وشواس بلکل کھوک لائے دوستو کیونکہ پیسہ تو آنی جانی مایا ہے لوگ کہتے ہیں بھئیہ میں بہت دھیرے بولتا ہوں بولتے بولتے رک جاتا ہوں کنفیوز ہو جاتا ہوں سوچنا پڑ جاتا ہوں یہ تو اچھی بات ہے بلکل دھیرے بولو سپشت بولو گلت بولنے کے وجہے دو میرٹ رک جاؤ سوچ لو وچار لو پھر اپنی بات کو کہو بات پوری رکھنی ہے ارام ارام سے پوری رکھنی ہے دوسرے تک آپ کی بات اچھے سے پہنچ جائے چاہ کتنا ہی سمجھ لو بجائے تیز تیز بول کے گلت سلط بول دیا من کی باتیں بہار لیا جو نہیں لانی تھی اس سے اچھا دھیرے بولو سپشت بولو رکھ کے سوچ کے بولو تمہارا ایک مقصد ہونا چیئے کلیر بول سپشت بول باتوں کو گھومانا نہیں اپنے وچاروں کو جیسے وہ ہے پریم پور وقت دوسرے کے سامنے لاکر رکھ دو سمبل ورڈ سادھارا شبدوں سے تمہاری ووکیبلری ٹیسٹ نہیں ہو رہی ہے کی کامپلیکیٹڈ ورڈز شائرانہ انداز میں سنٹینس بول کر تمہاری بات صحیح ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے بلکل سادھارا شبدوں کا استعمال کرو بات پہنچنے چاہیے ریپیٹ مت کرو چیزوں کو کی شبد بڑھانے ہے بولتے جانا ہے انٹریکشن بڑھانا ہے اس لئے ریپیٹ مت کرو چپی زیادہ بہتر ہے بجائے ایک چیز کو بار بار بول لے چپی مطلب لوگ کانفیڈنس نہیں ہوتا یعن کی کمی ہونا نہیں ہوتا چپی مطلب جو کہنا تھا کہہ دیا اب میں مقت ہوں اب میں نورمل ہوں دنیا میں سنکیے لوگوں سے ملو گے بہت سے لوگ نا پسند کریں گے بہت سے لوگ پسند بھی کریں گے وہ نا پسند کریں ان کا سردرد وہ پسند کریں ان کا سردرد تم تو یاتری ہو راہی ہو راہ میں لوگ آتے جاتے رہیں گے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی پسند کریں نہ کریں وہ اس کے کارن ہے اسے تمہارا جو بھی پسند نہیں آیا چاہے کھوکلے کارنوں کی شریر پسند نہیں آیا ہائٹ پسند نہیں آئی رنگ پسند نہیں آیا یا کوئی اور کارنوں کی بدھی پسند نہیں آئی تمہارا گیان پسند نہیں آیا تمہارے جو وشے ہیں وہ ان سے الگ ہیں ان کا من ہے وہ ان کا جیون ہے تمہیں انٹرفیر کر ہی کیوں رہے ہو وہ تمہیں چنکے بھی غلط نہیں ہے اور نہ چنکے بھی غلط نہیں ہے ان کا جیون ہے کبھی بھی لوگوں کے ریجیکشن کو دل پر مطلو کہ میں کم ہوں اس لئے ریجیٹ کر دیا مجھ میں ہی کمی رہی ہوگی یہاں کمیوں کا کھیل نہیں ہے یہاں الگ ہونے کا الگ الگ وچاروں کا الگ الگ وشیوں کا کھیل تم کسی کو پورا کروگے کسی کو نہیں کروگے تو اگر کسی انسان کو پورا نہیں کر پا رہے اس کے من کو پورا نہیں کر پا رہے اور وہ تمہیں ریجیکٹ کر گیا تو ٹھیک ہے بہت نورمل بات ہے دل پر مطلی جہاں تم نے ریجیکشن سے ڈرنا بند کر دیا وہاں تمہارا آدمی وشواس کئی گناہ پڑ جائے گا تب ہی اسے تم چوڑے ہو کر جینا شروع کر دو گے تب ہی تمہیں لوگ پسند بھی کریں گے تب ہی تم درڑ ہو کر اوچے ہو کر لوگوں سے باتچیت کرو گے ورنہ گھبراتے رہو گے سوچتے رہو گے بولنے سے پہلے سوشل انگزیٹی ہو جائے گی جیون میں ہمیشہ بہت کلیریٹی رکھو اپنے بارے میں سپشتہ رکھو آپ کی کیا ویلیوز ہیں کیا اصول ہیں کیا آپ کے لئے صحیح ہے کیا غلط ہے کیا آپ کا چناف ہے کیا آپ کا فیصلہ ہے کیا آپ کی نیت ہے ہر چناف کروگے کچھ تیاغ نہ پڑے گا اس تیاغنے کو اپنا لو سب سے پہلے یہ میں نے تیاغ دیا دل سے اس کے بارے میں اپنی سوچوں گا پھر چناف کرو اور اپنے فیصلوں کے ساتھ چناف ہوگے اس ساتھ ڈھال کی طرح کھڑے رہا ہو آپ کا اصول کہتا ہے یہ غلط کام نہیں کرنا ہے چاہے سو لوگ دباب بنائے نہیں کروگے چاہے کوئی بھی کھاویاں سا بھوکتنا پڑے نہیں کروگے وہی آپ کی جیت ہے وہی آپ کو درڑ بنائے گا آتم سمان سے آتم وشواس سے بھر دے گا ورنہ کنفیوزڈ رہو گے کسی نے کچھ کہہ دیا مانگے کسی نے کچھ کہہ دیا مانگے اپنی بات رکھ نہیں پا رہے اپنے وچار رکھ نہیں پا رہے نہ نہیں کہہ پا رہے کیونکہ خود ہی کلیریٹی نہیں ہے خود کے اصول پکے نہیں ہیں ہمیشہ جو بھی کپڑے پہنے ہیں چپل جھوٹے پہنے ہیں جیسے بھی اس سمیت دکھ رہے ہو اس کے لئے گرم حسوس کرو اس کو اچھا سمجھو خود کو پون سمجھو اب جو بھی آپ نے پہن لیا اس کو اپنا لو چاہے وہ فٹی ہوئی جینز ہو فٹے ہوئے کپڑے ہو پرانے کپڑے ہو داگ لگے ہوئے کپڑے ہو فٹے ہوئے جوتے ہو اب جو بھی ہے وہ آپ نے پہن لیا ہے خود کو اس سے سجا لیا ہے تو وہ آپ کی شوبہ بڑھا رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا اور اس کے ساتھ ایک اور بات کہوں گا ہمیشہ ایسے کپڑے پہنو جن میں آپ کمفرٹیبل ہو بہت ٹائٹ کپڑے بیسٹ فٹ کپڑے ان کی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے آپ کمفرٹیبل ہونے چاہے ورنہ آپ کو کونسٹنٹلی ایریٹیشن ہوگی گھبراٹ ہوگی بیچینی ہوگی جو آپ کے آدم وشواس کو ڈگھا دے گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھولا ہی پہنو بلکل ہی مسفٹ کپڑے پہنو شرٹ بہار جا رہی ہے پینٹ زمین پہ گھسٹ رہی ہے یہ بھی مطلب نہیں ہے تھوڑا سا کمفرٹیبل کپڑے پہنو اور جو بھی کپڑے پہنے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ خود کو اچھے روپ میں دیکھو اچھائی سے پہچانو زیادہ تر لوگ اپنے کپڑوں کو کم آگتے ہیں ان میں کمیات دیکھ کر خود کو کم سمجھ لیتے ہیں کہ اس نے مہنگے جوتے پہنے ہیں میں نے سستے پہنے ہیں اس نے سلون میں جا کے بال بنوایا ہے میں نے بال بالی اس نے لیٹس ڈیزائن پہنا ہے میں نے ٹریڈیشنل پہنے ہیں بلکل بھی نہیں سوچنا جو تم نے پہنا ہے تمہارے لیے بیسٹ ہے تم اچھے دکھ رہے ہو خود کی تعریف کرو اور چوڑے ہو کر جیو آدم وشواس وہ ہے جائے ایک انسان ہار کر بھی خود پر گرب کرے خود کی پیٹ تپ تپ آئے اپنے پریاسوں کے لیے اپنے فیصلوں کے لیے کھیلنے کے لیے اڑے رہنے کے لیے سنگرشوں کے لیے جو اپنی ناکامیابیوں کو اپنا لے بچے نہ بھاگے نہ بھانے نہ دے مجھ سے ہوا ہے میری گلتی ہے مجھے دھیان دینا چاہیے تھا میں نے نہیں دیا میری گلتی ہے آگے سے دھیان دوں گا پر یہ گلتی میری ہے میں نے ہی کی ہے دل سے اپنی گلتیوں کو اپنا نہ سیکھو اپنے آپ آدم وشواس بڑھ جائے گا Thank you and all the best